ہیلو سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں ہم کلاس ٹویلت کے ہسٹری کا پری بورڈ کے کوششن پیپر مورننگ سپٹ کا ہم حل کرنے والے ہیں تو چلی دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور ویڈیو میں بنی رہی ہے ویڈیو بہت ہی مہتپور ہونے والی ہے اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئگن دوبانہ نہ بھولیں دوستو آج کے پہلا پرسند ہے پری بورڈ کا مورننگ سپٹ میں استحاس پہلا پرسند دوستو مہن جو دلوں سے ایک آیتہ کار جلاسے کے پورا فسیس ملے ہیں جس کا پریوگ وسیس انسٹھانک پر وپر کیا جاتا تھا یہ جلاسے کس نام سے جانا جاتا تھا تو دوستو مہن جو دلوں میں جو جلاس سے ملے اسے کیا کہا جاتا تھا اسے کہا جاتا تھا اسنا نگار جیہاں اسنا نگار مہن جو دلوں سے بڑی وسیس تا بھی ہے اسنا نگار اور اننا گار چلیں نیسٹ اب اللہ ایک اوپر انکیت پی اے دسی سب جس ساسک کی اورعصارہ کرتا ہے وہ ساسک کون ہے تو پی اے دسی دوستو کس کو کہا گیا ہے تو آسوک کو کہا گیا پی اے دسی اور پی اے دسی اقلاقے سے دوستو دیوانی پرے بھی کہا گیا کیا کہا گیا ہے دیوانی پرے ہمارے پہلی ویڈیو ہم نے سارے کوشن آپ کو بتا دی دوستو اور ادھیک تر کوشن ہمارے ویڈیو میں سے ہی ہمارے جو پرشن ایمپورٹن کوشن سریج ہے وہیں سے آپ دیکھ سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں دے دیا ہے پولٹیکل سائنس کا بھی اور ہسٹری کا بھی سیم ایسی آیا ہے جیسے اپنی ایمپورٹن کوشن کی سریج بنائی تھی کوشن میں تری دوستو نم لکھت جانگاری کو پڑھئے اور اس اندرب کو لے کیجئے جسی یہ سمبندیت ہے گوتر سے باہر ویواغ کرنے کی پرتھا پچھلی تھی تو گوتر سے باہر ویواغ کرنے کی جو پرتھا پچھلی تھی دوستو تو یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے تو یہ دوستو ہمیں پتہ چلتا ہے مہابھارت کال میں یا رگویدی کال میں گوتر سے باہر ویواغ کرنے کی پرتھا پچھلی تھی ٹھیک ہے چلی نیسٹ نم لکھت میں اسی جو بتروان سکتا کے ارت گنات کرتا ہے یہاں تم کو صدی اس کو نشت کرتا ہے اس سے میل نہیں کھاتا ہے باہر ویاغ کرنے підہ 로ہ پتھل کے پتر پres پوتر آدھی سے چلتی ہے بھرو ٹھیک ہے یہاں پر اس پopaشٹر کار گیا دوستو اس پاس کرتا ہے تو اس کا یہاں پہ پرمپرا جو پتا کے پتر پر پتر آدھی چلتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں پتر وان سکتا ہے کہنا ہم جانتے ہیں تو باقی تین نہیں ہے جو ماجوری ہے اسے ماتر وان سکتا کہتے ہیں جو پرمپرا جو سمجھتی نہیں ہوتی اور ٹھیک ہے تو اس کا جو اتر دوست ہوئے کا پتر پتر پر پتر آدھی سے چلتی ہے چلیے نیسٹ یہاں کوششن پوچھا گیا ہے کی تری پٹک کا کیا عرد ہے دوستو یہ کوششن تری پٹک کا اگر ہم بات کریں تو تری پٹک کا عرد یہاں پر تین ٹوکریوں سے لیا ہے کسی لیا ہے دوستو تین ٹوکریوں سے لیا گیا ہے تری پٹک کا عرد اور تری پٹک میں اگر ہم بات کریں تو تین گرند ہے تری پٹک میں کون کون سے دوستو ابھی دمی پٹک سوٹ پٹک چلیے پرسن نمبر چھے نملکت قطرن کو ٹھیک کر کے دوبارے لکھئے جہن ویدوانوں نے پالی بھاسا میں جہن ساہت تک اور سیجن کیا تو جہن ویدوانوں دوستو ادھکتر جو بھاسا کا پریوک ساہت تک سیجن کے لیے وہ تھا پراکرت بھاسا یعنی بہت بہت دھرم کے انصار بہت دھرم کے دوارہ بھی پراکرتی بھاسا کا پریوک کہے گا تو جہن دھرم کی دوارہ بھی پراکرتی ہم بھاسا کے پریوک کی ہے گا کتر چلیے اگلا پرسن پرسن نمبر ساتھ ہے اوسذ بھکتی پرمپرا کو پہچانیں جس کے انترگت iswar کی امورت روپ میں اپاشنا ہوتی ہے تو iswar کی امورت روپ میں اپاشنا کو دوست neighbour کہتے ہیں اور saguld بھکتی پرمپرا کیا کہناتی ہے saguld بھکتی پرمپراキس اسور کو مورتی پوڑا کی آتی ہے اور انہیں نیگر پوموے پوڑا کیا تو ہیں اسے ہم saguld کہتے ہیں اور نرگر بھکتی پرمپرا ہم کہا گئے دوستو ٹھیک ہے امورتی اسور کی پوچھا اگلا صوفی مت میں خانکہ کا کیا مطلب ہے تو صوفی مت میں دوستو خانکہ کا مطلب ہوتا ہے ساروزنک جیون کا کیندر بندو ٹھیک ہے یہ صوفی مت میں ساروزنک جیون کا کیندر بندو ہوتا تھا کھان کا اور اس میں سہواسی یا عتیتی رہا کرتے تھے اور اپاسنا کیا کرتے تھے اور اس خانکہ کا جو نیانترن ہوتا تھا ہوتا تھا بیدارتی دوستو وہ عربی جی ہیں عربی جیسے عربی کہتے تھے پیر اور مرید کے ہاتھوں میں خانکہ کا نیانترن ہوتا تھا دلی کی نجام الدین اولیہ کے مزار کے پاس خانکہ بنایا گیا تھا تو آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ وچھرن بھی کرے ہوں گے وہاں پہ اگلا پرسند دوستو ہے گو پورم اور منڈب میں انترش پس کیجئے جی ہاں گو پورم اور منڈب کے اگر انتر کی بات کریں تو گو پورم دوستو کیا ہوتا تھا اسے ایک اور نام جانتے ہیں اسے ویمانن کہا گیا کیا کہا گیا ہے گو پورم کو دوستو کہا گیا ہے ویمانن جی ہاں وی مانم کہا گیا ہے گو پورم کو اور گو پورم دوستو یہ کیا تھا یہ ادھکتہ جو تھے ادھکتر کہا منڈروں میں گو پورم بہت پرشلی تھا اور تو گو پورم کی بات کریں تو یہ منڈر کے اوپر جی ہاں کیا ہوتا تھا منڈر کے جو اوپر والیستیتی ہوتی یہ مہامارہ مالو منڈر ہے تو منڈر کے اوپر ویراجمان ہوتا تھا یہ کریٹ گلس میں ہوتا تھا اور گو پورم کو سلپ اوپر چترگاری سے ادھک سجایا بھی جاتا تھا اسی پرکار سے دوستو منڈر کیا ہے دوستو تو منڈر کے اگر ہم بات کریں منڈر منڈر استمبو پر کھڑے باہری حال کو منڈر کہتے تھے یعنی جو منڈر کے استمب ہوتے تھے جس استمبو پر منڈر کو دھاچا کھڑا کیا جاتا تھا اس کے باہری حال کو منڈر کے نام سے جانا جاتا تھا کھڑا ٹھیک ہے چلیے اگلا پرسن نیچی دیئے گئے گئے ہیں جن میں سے کھڑا کو اے کے روپ میں تہتا دوسرے کو آر کے روپ میں درسائے گیا ہے تو کھڑا اے کیا کہتا ہے دوستو پندر سو بیالی سیسوی تک وجہ نگر کا ساسن اروندو ونس کے ہاتھوں میں چلا گیا بالکل ٹھیک دوستو پندر سو بیالی سیسوی میں وجہ نگر کا جو ساسک تھا وہ اروندو ونس کے اندر میں چلا گیا ہے وجہ نگر مطلب جیسے ہی اگر ہم بات کریں کس اندر راک یود میں ہا جانے بعد وہ چلا گیا تھا اور اگر ویسے بات کریں تو وجہ نگر میں چار ساسک ہوئے تھے چار ونس پہلا سب سے سنگم ونس ٹھیک ہے سب سے پہلے ساسک ہم کیا گیا آتے تھے دوستو سنگم ونس کے نام سے جانتے تھے دوسرے کو سلو ونس اور پھر تیسرا تھا تلو ونس اور چوتھا دوستو یہی اروندو ونس اور اس میں کارل کیا بتا رہا ہے پندر سو پیسے ڈیسوی میں راکشت تانگڑی کیود میں بھاری وجہ کے بعد وجہ نگر سمراج سکتی سالی سمراج نہیں رہا بلکل ٹھیک ہے دوستو تو کتھن اور کارل دونوں سے ہی ہے یا کتھن اور کارل دونوں سے اور کارل آر کتھن کا صحیح اس پرشکرانی گاہ اس کا صحیح اتر ہے تو وجہ نگر میں چار سمراجوں کا ساسن ہوئے تھے دوستو سب سے پہلا تھا سنگم ونس جی ہاں سب سے پہلا تھا سنگم ونس دوسرا تھا دوستو اس کا نام کیا تھا وہ تھا سلو ونس یہاں دوسرا کیا تھا سلو ونس اور تیسرا جو دوستو وہ تھا تلو ونس یہاں تلو ونس کے ہی راجہ کش دیورائے تھے یہاں اسی ونس کے تلو ونس کے کش دورائے تھے سب سے مہان ساسک چلیے نیسٹ نیسٹ پسند دوستو جس مگل ساسک سے بادسہ نامہ سمبندیت وہ ساسک کون ہے تو بادسہ نامہ یہ بات کرتے ہیں جہاں سا جہاں سے جہاں سا جہاں سے سمبندیت ہے اور یہ ایک مہتپورن چترت مغل اتحاس چترت مغل اتحاس ہے اور اس کے لیکھا کے بات کریں بحثہ ناما کی تو وہ ہے ابو الفجل کا سکشی جہاں عبدالحمید لہوری کہنا ان کا عبدال حمید لہوری اس کے لیکھا کہیں اور سا جہاں نے ان کی یوگتہ کو سن کر انہیں اپنے دربار میں اپنی رشنہ رکھنے کے لیے بھلایا تھا اور اکبر ناما کی طرح بحثہ ناما میں بھی تین جلدوں میں بٹا ہوئے بھی جیسے اکبر ناما تین جلدوں میں تو بحثہ ناما بھی تین جلدوں میں لکھا گیا ہے چلیے اکبر کی پسندیدہ لیکھن سیلی کیا تھی تو اکبر کی پسندیدہ لیکھن سیلی ناستلک سیلی ہے دوستو اس میں ادھکتر کوشن وہی آیا جو ہم نے کل آپ کو امپورٹن کوشن کسی میں پارٹ ٹو میں دکھایا تھا اور اس سے پہلے سبھی کوشنوں میں دوستو ویڈیو پورا دیکھیں آپ کو بہت زیادہ جانکاری ملنے ہوئے جو آپ کے بورڈ ایزام کے لیے کافی اور اچھے نمبلانے میں سیوک کرے گی اس کی اپنا کریں اگل آئے جودداروں کی سکتی جمعیداروں کی طاقت کی اپیکشہ ادھک پر بحثالی کی ہوتی تھی تو جودداروں کی سکتی دوستو جمعیداروں کی پیشہ دیکھ سکتی صلی اللہ اس لیے ہوتی تھی کیونکہ پہلا تو جوددار دوستے تو سہروں میں رہنے بجھے گاؤں میں رہا کرتے تھے اور جو جمعیدار ہوتے تھے وہ سہروں میں رہا کرتے تھے جس سے جوددار جیادہ سکتی تھی لیے ہوگر جمعیدار باہر بارا تھا تو اسے گرامل لوگ اور زیادہ چلا کرتے تھے اگلہ پرسند دوستو میل کرنا ہے تو اس کا جو صحیح وکلپ ہے تو دوستو صحیح وکلپ اس کا ہے یہاں اے اس کا صحیح وکلپ ہے تو اگر ہم بات کریں آجم گول گھوشنا پتر کب ہوتا ہے دوستو تو آجم گول گھوشنا پتر ہوتا ہے پچیس اگس اٹھارہ سو ستاون کو جی ہاں پچیس اگس اٹھارہ ستاون آجم گول گھوشنا پتر دوسری بار اتر بھارت میں مارسلہ جو لاؤو کیا گیا تھا وہ میل جون اٹھارہ سو ستاون میں لاؤو کیا گیا تھا ستی پردھا کانت اٹھارہ سو انتیس میں اور رانے جھاسی میں دوستو جون اٹھارہ سو اٹھارہ سو اٹھارہ میں ہو گئی تھی تو اس کا وکلپ یہ صحیح اتر ہے چلی نیس چھبی جنوری انیس تیس کو سو تنتر تیس منانے کے لیے گاندھی جی نے نیم لکیت میں سے جو نیدیس نہیں دیئے تھے وہ کیا ہے پہلا ہے سو تنتر تا کی ادھارہ سب ہی گاؤں اور سب ہی شہروں میں کی جائے بلکل صحیح سب ہی جگہوں پر ایک ہی سمیں میں سنگوستیاں یہ بھی بلکل صحیح ہے پارمپری ڈنگ سے راشت دھوچ بھرائے جائے یہ بھی مہاتمہ قادر نے بلکل یہی کہا تھا دن کے سیس سمیں کوئی راشتناتما کار نہیں ہوں گے یہ کثن غلط مہاتمہ قادر نے کہا تھا کہ دن سمیں راشتناتما کار ہونے چاہیے لوگوں کو چرکھا چرائے جانا چاہیے ہندو مسلم ایک تبر بل دیا جانا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ کثن گھا جو ہے یعنی ڈی اس کا غلط ہے چلیے اگلا ہم نقل کرنے والے نہیں ہیں یہ سبد صدحان صبح میں نمیلکت میں سے جس صدح صدح کہے گے تھے وہیں پنڈی جوالا نہرو اور یہ وقت پنڈی جوالا نہرو نے کب دیا تو 13 دسمبر جہاں 13 دسمبر 1946 کو اعتیاسک دن وجی جن بھا کو دیس پرستاو پیس کیا تو نہرو دی جوارا اسی دن نہرو جی نے بھاسر دیا تھا کہ ہم کیوں نقل کرنے والے نہیں ہو سکتا ہے ہم ویس ویسے اچھا صدحان بنا لے رائٹ اور دوست پرستاو کب پاس کیا گیا تھا بائیس جنوری کو پاس کر دیا گیا بائیس جنوری 1947 کو دیس پرستاو دوستو سرو سمیتی سے پاس کر دیا گیا تھا چلیے نیسٹ اگنی کی پراتھنا سے لیے یہ ایک اگنی کی پراتھنا سے لیے گیا نملکی دھرون کو دھیان پر لوگ پڑھئے اور نیچی دے گے پرشنر میں سے کنی تین کے اتر دیجی رائٹ تو ریگوید دو چھندوں میں پرمکتہ سے کس دیو کا آوان کیا گیا ہے دوستو اگنی دیو کا آوان کیا گیا ہے اگنی دیو سے یگ دوارہ پراتھنا میں کیا نہیں مانگا گیا ہے تو اگنی دیو دوارہ یگ میں کس کو نہیں مانگا گیا ہے تو دوستو ہاتھی کو نہیں مانگا گیا ہے بلکی دھن کو بھی مانگا گیا ہے گائے کو بھی مانگا پوتر کی پرابطے کے لیے بھی کی گئی ہے چلیے اگلا چند جس خاص طرح کی سنسکرتی مرچے گئے اسے کیا کہا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے ویدک سنسکرتی جن پریواروں کو لوگوں کو ویدک چند موقعی کروپ سے دکھایا جاتے تھے انہیں پروہید کہا جاتا تھا دوستو چلیے اگلا پرسند دیگے چتر کو دھیان پروہ دیکھئے اور کرنی تین پرشنوں کو تر دیجئے یہ مورتی کسی سمبندی تھے تو یہ مورتی سمبندی اگلا پرسند دوستو پندرویں سولوی ستابدی میں اتر بھات کی سگل بھکتی پرمپرا کے سب سے سپرسد کویتری کون تھی تو سب سے سپرسد اس سمیں کویتری تھی وہیں میرا بھائی جیہا میرا بھائی نیرگل بھکتی کی واشنہ سب سے مہتپول کویتری سنتوں میں سے ایک مان جاتی ہیں چلیے اگلا ہے نیچے دیگے دو کتھن دیئے گئے ہیں جن میں سے ایک کو کتھن ایک کی روپ میں اور دوسریوں کو کارڑ آر کی روپ میں درسائے گیا ہے کتھن ایک کیا کہتا ہے دوستو کتھن نے کہتا ہے کہ میرا بھائی نے پتنی اور ماں کے پارمپرگت دائیتوں کو نبھانے سے انکار کر دیا دوسرا میرا بھائی نے ویسولوں کے اوتار کشن کو اپنا ایک ماتر پتی سوکار کیا دوستو میرا بھائی نے پتنی اور ماں کے پارمپرگت دائیتوں کو نبھانے سے انکار کر دیا تو کتھن اے اور کارڑ دونوں ہی صحیح ہے تو یہ اور اس پشٹی کا صحیح گھاز کا صحیح اتر ہے میرا بھائی کہاں کی راج کی اماری تھی دوستو میرا بھائی تھی ماروان کی راج کی اماری میرا بھائی ماروان کی راج کی اماری تھی اور ان کا جو بیوہ ہوا دوستو وہ میوار کے راجہ سدہ سیورا سے ہوا تھا ان کا بیوہ چلئے اگلا اگلا پرسند دوستو اس میں اگر میرا بھائی کے راج کو کہا کہا کہ میوارڈ کے ان کا بیواہ کس سے ہوا تھا دوستو تو ان کا بیواہ تھا میوارڈ کے سی سو دیا ونس سے سی سو دیا ونس میں ان کا بیواہ ہوا تھا نیسٹ چلیے انیسوہ بھی ادھرن ہیں پہلا سردار پٹیل پرتن نروازشکا کو کس کے سمان مانتے تھے بھی بھاجن کے بعد بھی پرتن نروازشکا کے ویستہ بنا رکھنے جینے کا مطلب ہوگا کیا ہوگا جینے کا مطلب دوستو نررثک ہوگا جہاں نررثک اگر صحیح انصر ہے نیچے دو کثن دیئے گئے ہیں پہلا کثن ہے انگریجو نے پرتن نروازشکا کے ویستہ بھائی بلکل صحیح دوستو پرتن نروازشکا بھی سب سے پہلے کب ہوئے تھا انیس سو نو میں جہاں انیس سو نو میں پرتن نروازشکا کے ویستہ بھائی گئے تھا انگریجو دوارا انیس سو نو میں رائٹ اور اپنے ساسنے کی سیودھا کے لئے انہیں ایسا کیا بلکل ٹھیک ہے یہ بھی صحیح ہے تو کتھن اور کارڑ دونوں صحیح ہیں اور کارڑ جو کتھن جو دوستو کارڑ آر کتھن ایک کا صحیح پرشکرن بھی ہے اس کا صحیح آنسر ہوگا اگلا پریتھک نیوازشی کا پریتھک اسے دوستو فوڈ ڈالو راج کرو گی نتی سے ڈیوائیڈن رول اگلا پریتھک دوستو کس پرکار مغد سب سے ستی سالی مہا جنپت بن گیا مغد سب سے ستی سالی مہا جنپت بن گیا اس کے کئی پیچھے کارڑ تھے دیکھیں تو مغد کیونکہ یہ دونوں طرف سے ندیوں سے گھیرا ہوا تھا آس پاس کے جنگل تھے جہاں سے اسے انہیں پرکار کے دھاتویں پرابت ہو جاتی تھی یہ پہاڑ تھا جنگل سے ہاتھی پرابت ہو جاتی تھی جس کے انہیں مجبوط کرتے تھے تو یہ کچھ کارڑ تھے جس کے وجہ سے مغد ستی سالی ہو گیا مہا جنپت دوستو اگلا اکی سوان کرسنے ویجنگر کے دھارمی کے اندر میں ستیت ویرپاکس مندر کی مشہ칙وں کی دارویویشنا کی جئے اگر ہم ویرپاکس مندر کی بات کرے دستو تو اس کا نرمار سائکڑ ورسوں میں کیا گیا ویجنگر کے نرمار ویرپاکس مندر کے نرمار اور مخ مندر کی بات کر دستو تو مخ مندر کے سامنے بنا منڈپ کس ندیو رائے دوارہ بنائے گیا تھا یہاں اور جو ویرپاکش مندر کے جو منڈب تھا مکم مندر پر اس کے رچنا کس نے کی تھی کس دیورائے نے یہاں اپنے راج روہن کے اپلکش میں کس کے اپروچ میں کرا تھا کس دیورائے نے راج روہن کے اپلکش میں اس مندر کے منڈب کے نمار کروایا تھا اور اس مندر کے دوستو سندر نکاسی کی گئی تھی کس کی سندر نکاسی کی گئی تھی ویرپاکش مندر کی پوری اچھی طرح کیسے اس نکاسی کی گئی تھی اور یہ ویجہ نگر کا ایک پرکار سے کہہ سکتا ہے کہ بہت سندر مندی تھا اور ادھکانس کاریوں کو اس کا پجوک بھی کیا جاتا تھا چلیے اگر پسند بائیس ہوا بنگال کے گرامی علاقوں میں جوتدار کیوں سکتی سالی تھے تو بنگال کے گرامی علاقوں اگر بات کے جوتدار سکتی سالی ہونے کے سب سے پہلا کارتے ہیں دوستو کہ انیسویں ستابدی دھنی کسانوں کے اس ورگ نے بہت بڑے بڑے بہت پر کیا گیا تھا قبضہ کر لیا تھا اور دوسرا اس تھانی ویپار تتھا سہوکاری کاروبار پر بھی ان جوتداروں کا قبضہ ہو گیا تھا تیسرا اگر ہم بات کریں تو یہ جوتدار دوستو تھے وہ گاؤں میں رہا کرتے تھے لیکن جو جمعیدار تھے وہ سہروس میں رہا کرتے تھے جس سے جمعیدار تھے وہ کسانوں سے جب ادسی لگان مسئلہ کرتے جبکہ جوتدار ان کے آپس میں تھے اس لیے ان کی جاتا چلتی تھے اور اس لیے جودہ لگاتار سکتی سالی ہوتے چلے گئے اگلے اٹھارہ سو ستابن کے ویدروں کو کچھلنے انگریجوں کے لئے بہت آسان ثابت نہیں ہوا ٹھیک تو دوستو صحیح معنی میں اٹھارہ سو ستابن کے ویدروں کو کچھلنے انگریجوں کے لئے بہت آسان ثابت نہیں ہوا سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو اٹھارہ سو 57 کے ویدروں کے کچھ انے کے لئے انگرز جو دوارہ سب سے پہلے کیا لاغو کیا گیا دوستو مارسل لا لاغو کر دیا گیا ٹھیک ہے مارسل لا لاغو کیا گیا اور اس کے علاوہ اور جو پردستان کاری تھے ان پر بینہ مطلب مقدمے بھی دار کر دیئے گئے مقدمے بھی چلائے گئے ان پر اس کے ساتھ ساتھ ان پر اتدک کٹھور سینک کاروائی بھی کی گئی جو سو تنتردہ سینانی تھے یا ہے نا سینک تھے ان پر سینک کاروائی کی گئی نا فاسی دیلے کی گولی مار دیلے کی تاکہ لوگ بھی ڈر جائیں اس کے علاوہ کوٹ نیتک روپ کبھی پریوگ کیا گیا نا کوٹ نیتک کی پریوگ بھی کیا گیا اور کس کے لئے انگر ویدروں کو کچھلنے کے لئے تو اتنا آسان بھی نہیں تھا انگریجوں کا ویدروں کو کچھلنا اٹھارہ سو ستہاون کرائیٹ اس لئے آسان ثابت نہیں ہوا ویسوس پریواروں میں پت روان سکتا کیوں مہت پڑ رہی ہوگی دوستو یہ چوبی سو کوشن مطلب عدیتر کوشن آپ دیکھ ساتے دوستو میرے پیچھلی ویڈیو سے ہی ہیں تو ویڈیو پورا دیکھیں تو عدیتر جو ونس پرمپرا کی بات کر رہے ہیں اگر ہم ویسوس پریواروں میں پت روان سکتا کیوں مہت پڑ رہی ہوگی تو سب سے پہلے مہت پڑ اس رہی ہوگی اس کے لئے ونس پرمپرا کو چلانے کے لئے اور دوسرے بات کریں تو اس کے علاوہ اترہ دکار سمبندی کو جھگڑو سے بچنے کے لئے اترہ دکار سمبندی جھگڑو سے بچنے کے لئے بھی پت روان سکتا مہت پڑ رہی ہوگی چلیے اگلہ دوستو مہا بھارت سمپور سہیت کا پرتنید کرتے ہوئے بھارتیوں کی آتما کی آگاہ دیاں گھرائی کو ایک انتر جوشری پتان کرتا ہے ایک تر دیکھا اس پرس کیجئے بلکل صحیح دوستو کیونکہ جو مہا بھارت کے اگر ہم بات کریں تو یہ اس سمیقال کے اور آدھونک سمیقال کے پوری طرح سے تولنا کرتا ہے کیونکہ یہ ہمارے آدھونک میں سمکالی سمیقے میں سماجک جیون کے اگر ہم بات کریں تو دوستو سماجک جیون میں سماجک جیون میں اگر ہم بات کریں پہلے یہ چار ورگ برامور چł notamment کرتا ہے چھتری کی اگل صدر کی چرچہ ہمیں اس میں دیکھنا ملتی ہے اس سے ہمیں پتا چلتا ہے اس کے علاقہ استوریوں کے جسağı کیا warrant ویرتہ کا یوگ اسی مہا بھارت کال سے پتا چلتا ہے راج نیتک جیون کی راج نیتک جیون کی تو ایک ویسال سمراج ویسال سمراج راجہ کے سکتیوں کے بارے میں پتا چلتا ہے آرثی جیون کی بات کریں آرثی گروپ سے کیسے پروز کرتا ہے آرثی جیون میں تو کرسی پسو پالن ویپار اور دھارمک جیون کو بھی ہمیں بہت زیادہ پر بہت کرتا ہے دھارمک جیون تو یہ دھارمی جیون کی دیسے نئے دیوی دیتا ہو کہ پوچھا کرنا کرم سے دھانت اور پنر جنم یگوں پر بل دینا یہ سب ہمیں مہا بھارت کالسی پتہ پتہ چلتا ہے چلیے اگلا پرسن دوستو گل بدن بیگم دور لکھت ہمائیوں نامہ سے مغلوں کی گھرلوری دنیا کی جھلک ملتی ہے قدن کی اس پر سمکشہ کیجئے تو بہت امپورٹن کوشن ہے پہلے بھی آگے بھی آئے گا دوستو گل بدن بیگم کی اگر ہم بات کریں تو ان کی جو پوچھتک ہمائیوں نامہ مغلوں گھرلوری دنیا کی جھلک میں کافی مہد پڑے ادان دیتی ہیں اگر ہمیں مغلے بارے میں جان کرے پراب کرنی ہے ان کے گھرلوری دنیا کے بارے میں جان کرے پراب کرنی ہے تو گل بدن بیگم دوستو بابر کی پتری تھی جہاں یہ کون تھی بابر کی پتری تھی گل بدن بیگم بابر کی پتری تھی اور ہمائیوں کی بہن جہاں ہمائیوں کی بہن تھی یہ گل بدن بیگم اور گل بدن بیگم دوستو سویم ترکی چیزا فارسی میں دھارپ اور لکھ سکتی تھی گل بدن بیگم نے جو لکھا ہے وہ مغل بادساؤں کی پرستی نہیں تھی اور نہیں انہوں نے ان کو بولت لکھنے کے لیے اس نے مقتر راجہوں اور راج کماروں بیچ ہونے والے سنگرسو اور تناو کے بارے میں لکھا تھا جس کو پڑھ کر ہمیں مغل کال کے پاریواری سنبندوں بارے میں کافی جانکاری پرابت ہوتی ہے اور یہ کافی اچھا صورت ہے اگلا کوششن ہے دوستو ویبھین نے پرستاؤ پر سوڈان صبح میں ہونے والی بحث سماچار پتروں میں چھاپی جاتی تھی اکت کتھن کی یکتک تورکے کو دورت پشتی کیجئے اگلا ہے دوستو سوڈان صبح میں چھ سدسو بھومکہ کافی مہتپور دکھائی دیتی ہے اکت کتھن کے سندر میں ان کے یکتک تورکے کیجئے تو اگر ہم سوڈان صبح میں چھ سدسو بھومکہ بات کریں ڈاکٹر بیرام بیٹکر، راجن پرساد، اینجی رانگا، درگا بھائی، پنڈی جوالنا نیرو آج سبھی جو سدس تھے ان کی بھومکہ بہت زیادہ مہتپور تھی بین راوبین میں ایک ہے تو ان لوگوں کی جو ستی تھی اور ان کی جو بھومکہ تھی پورے سبھدان میں اور پورے سبھدان سے دکھائی دیتی ہے کہ اس پرکار انہوں نے بھارت کو ایک اچھا سبھدان مناغ دیا جس کی تلنا آج سو کے کسی بھی سبھدان سے نہیں کی جا سکتی اور ہمارا سبھدان جتنا اچھا ہے کوئی بھی سبھدان اچھا نہیں اتنا لچیلا یعنی سبھی کا مصران ہے ہمارا سبھدان کٹھو اور لچیلیپن کا ادھکار پوری درست دیئے گئے ہیں اگلے دوستو ادھرن ہیں اس میں بھارتی پراتا تک سروچل کے پہلے ڈریکچر جنرل کون تھے تو بھارتی پراتا تک سروچل کے پہلے جنرل کون تھے الیکجنڈر کنگم پراتی نسل سے لے جائے گے جو ایٹو کی سکتی لمبی دوری پٹی برانہ سمبھو تھا تو وہ سو کلو یعنی سو میل لگ بھگ اور مہن جودل کے پچھا ہڑپا مہن جودل کے پچھا ہڑپا اس طرح اس لئے بدتر تھا کہ دوستو جو مہن جودلی تھی وہ اس کے نگر نیوگجن پرانی بہت اچھی تھی وہاں انناگار اور اس ناناگار ملے ہیں جبکہ ہڑپا میں اتنے استطیقیں اچھی نہیں تھی جتنا مہن جودل میں تھی اسی طرح یہ بھی ادھرن تو دوستو امیر کسرو ادھرن سے کوشن بہت آئے ہوئے ہیں اگلہ ہے کھلافت اندولن سے کھلافت اندولن کنیت رخی تو کس نے کیا تو محمد علیہ و سوکر دور میں بھائیو نہیں کیا تھا 1920 میں کھلافت اندولن شروع گیا تھا اٹلی کے کھلافت اندولن کی مانگ کیا تھا کھلافت اندولن کی مانگ یہ تھی دوستو کہ اٹلی کے کھلیفہ کے پد کو واپس لوٹا دیا جائے اس کے علاوہ گاندھی جن نے کھلافت اندولن کا سمتن کیوں کیا گاندھی جن دوستو کھلافت اندولن کے سمتن اس لئے کیا تاکہ ہندو مسلم کی اکتہ بندی رہے اور اس طرح سے کٹلی کہنے کے ساتھ وہ ترکی کی سلطان تھے ترکی سلطان کے جو کمال پاساں کی پدوی لوٹا دی جائے خلیفہ کی رائٹ تو گاندی جی نے قادی جی کو خلافت اندولوں میں اس لئے سوگ دیا سمرتھندیا کیونکہ گاندی جی کو لگ رہا تھا یہ اتنا اچھا موقع تھا کہ ہندو مسلم ایک ساتھ آگر بریٹیس سرگاہ خلافت اندولوں کی بہانوں کو نبھائیں اور اس لئے مہاتمہ گاندی نے آسائیو کا اندولوں اور خلافت اندولوں ایک ساتھ میں آ کر نبھائیا دوستو یہ رہے آج کے سارے مہتپن کوشن اور اس کے سارے حل تو ویڈیو میں بنے رہنے کے لئے دھنیواد اور اس کے لئے ایک لائک اور سبسکرائب ضرورت کر دیں بیل آئیکن دوبارہ نہ بھولی دوستو ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں ہم اور نیسٹ ویڈیو میں دوستو ہم کریں گے پولٹیکل سائنس کا ایوننگ کا سولوشن تب تک جہن دھنیواد